موسیقی سوڈان میں تیسرے دن بھی لڑائی مرنے والوں کی تعداد ایک سو ہو گئی سیول وار کے اندیشیں ورلڈ فوڈ پروگرام کے تین ملازمین لڑائی کی ضد میں آگئے امریکہ اور برطانیہ نے کہا فوری سیس فائر کی جائے ایران نے سعودی عرب کے شاہ سلمان کو دی دورے کی دعوت دفارت خانے کھولنے کی تیاریاں جاری ایران نے کہا دنیا میں ایک طاقت کے غلبے کا دور ختم ہو چکا امریکہ سوپر پاور نہیں رہا سعودی اتحاد اور حسیوں کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ مکمل جنگ ختم کرنے کا ماحول پیدا ہو رہا ہے یوکرین نے رشیہ کے ساتھ بات چیت کرانے کے لیے عراق کی پیشکش رد کر دی کہا موس کو پہلے واپس جائے رشیہ میں جنگ کے مخالف کارکن کو پچیس سال کی جیل یونیٹڈ نیشنز اور یورپی ملکوں نے کی مذہب مت پاکستان نے کہا پلوامہ حملے پر ستیپال ملک کے بیان سے ہمسہی ثابت ہوئے انڈیا کو جواب دے بنایا جائے اتیق احمد کے قاتلوں کو پرطابگر جیل شفٹ کر دیا گیا نائنی جیل میں حملے کی انٹیلیجنس رپورٹس تھی جگدی شیٹر کانگریس میں شامل ہو گئے بی جے پی کو لگا تھکا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں سودان میں فوج اور ایک پیرا ملیٹری گروپ کے درمیان مسلسل تیسرے دن لڑائی ہوئی اس لڑائی میں اب تک تقریباً ایک سو لوگ مارے جا چکے ہیں امریکہ کے سیکریٹر افٹریٹ انٹینی بلنکن اس لڑائی کو روکنے کی کوششوں میں شامل ہو گئے ہیں اس لڑائی سے مکمل جنگ کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں خرطو میں ڈاکٹرس نے دونوں فریقوں سے کہا کہ ہاسپٹلز پر حملے بند کیے جائیں تاکہ ہاسپٹلز اپنی بنیادی خدمات دے سکیں دارالحکومت کے بعض ہاسپٹلز پر بمباری سے خدمات متاثر ہوئیں بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امارتوں میں آگ لگی ہے سینکڑوں لوگ ہاسپٹلز میں زخمی حالت میں شریک ہیں ریٹ کریسنٹ کے ایک عہددہ دار نے بتایا کہ کل کے فگرز کی مطابق تین سو زخمیوں کو ہاسپٹل لائے گیا جن میں زیادہ تر سیویلینز ہیں ان میں سے بعض کی حالت نازک ہے آبادی والے علاقوں میں لڑائی تیز ہو گئی ہے اس دورہ نیم فوجی دستے آر ایس ایف کے ایک عہددہ دار نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے فوج میں مرکزی قیادت کا ہونا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ فوج میں فیلحال کوئی قیادت نہیں ہے ہمیں ہی فیصلہ کرنا ہے کہ لڑائی کب رکنی ہے کئی دنوں سے فوج اور آر ایس ایف کے درمیان تناؤں دیکھا جا رہا تھا حالانکہ فوج اور آر ایس ایف ایک دوسرے کے اتحادی تھے آر ایس ایف نے دوہزار انیس کی فوجی بغاوت میں اہم رول ادا کیا تھا جس کے ذریعے لمبے عرصے تک حکومت کرنے والے عمر البشیر کا تختہ الڑ دیا گیا تھا ایسے اندیشے ہیں کہ ملک میں سیویل وارٹ چھڑ سکتی ہے ایسے میں امریکہ کے سیکریٹری افریٹ اینٹرنی بلنکن نے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے جی سیون ملکوں کی ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ سودان کے عوام چاہتے ہیں کہ فوج بیریکس میں چلی جائے وہ جمہوریت چاہتے ہیں سیویلین حکومت چاہتے ہیں اور سودان کو اس راستے پر لے جانا چاہیے سودان کے ایک سیاستدانے کہا کہ لڑائی روکنے کے لیے ایک نئے سیاسی نظام کی ضرورت ہے آر اسف نے حکومت سے تعلق رکھنے والے فائٹرز بھرتی ہیں کئی سال پہلے دارفور کی لڑائی کے دوران یہ فورز بنائی گئی تھی اس لڑائی میں پچیس لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے اور تین لاکھ ہلاک ہوئے تھے یناڈیڈ نیشنز کی چیف اینٹرنی گوٹریز نے سودان میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ملازمین کی ہلاکت کی مضمت کی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان ہلاکتوں کے ذمہ داروں کو فوری انصاف کے کٹھرے میں لانا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر کام کرنے والوں کو کسی بھی قیمت پر نشانہ نہیں بنانا چاہیے ورلڈ فوڈ پروگرام نے اپنے تین ملازمین کی ہلاکت کے بعد راحت آپریشنز روک دیئے ہیں اس حادثے میں دو ملازمین زخمی بھی ہوئے امریکہ کے ساتھ برطانیہ نے بھی سودان میں فوری لڑائی روکنے کا مطالبہ کیا ہے انٹونیو بلنکن نے برطانیہ کی وزیر خاج جیمز کلیورلی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ لڑائی کے تعلق سے تشویش میں شامل ہیں اس لڑائی سے سوڈانی قوم اور پورے خطے کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ سوڈان کی لڑائی کے بارے میں میڈلیسٹ اور افریقہ میں اتحادی ملکوں سے بات چیت کی گئی ہیں اور وہ بھی اس خیال کے حامی ہیں کہ سیویلین اور غیر لڑاکوں کی حفاظت ہونی چاہیے یہ لڑائی ہفتے کو شروع ہوئی تھی سوڈان کی فوج کی کمان عبدالفتیٰ البرحان کرتے ہیں جبکہ ان کے نائب محمد حمدان داگلو رسف کے لیڈر ہیں عودے داروں نے کم سے کم ستانوے ہلاکتوں کی تزدیغ کی ہے ایران نے سعودی عرب کے شاہ سلمان کو ایران کے دورے کی دعوت دی ہے ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان نے یہ بات بتائی دونوں ملکوں نے چائنہ کی کوششوں سے معاش میں سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے ایک سمجھوتا کیا تھا وزارت خارجہ کی ترجمان ناصر کنانی نے ٹیلی ویژن کے ذریعے پیش کی گئی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایرانی صدر نے سعودی شاہ کو دعوت نامہ روانہ کیا ہے دونوں ملکوں کے ٹیکنیکل ڈیلیگیٹ سفارت خانے اور کانسلیٹ کھولنے کے لیے ضرور شور سے کام کر رہے ہیں سعودی حکومت نے بھی ایرانی صدر کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی ہے انٹرناشنل کمیٹی اف ریڈ کراس نے سعودی عرب سے ایک سو چار سابق قیدیوں کی منتقلی میں تعاون دیا ہے یمن کی حسی حکومت اور سعودی عرب کی تعاید رکھنے والی حکومت کے درمیان تین دن تک قیدیوں کا تبادلہ ہوا سعودی عرب کی سرکاری ٹیلی ویژن نے اتحادی فوج کے ترجمان کے حوالے سے کہا کہ قیدیوں کے استبادلے کا مقصد جنگ ختم کرنے کے لیے ایک معاہل پیدا کرنا ہے برطانیہ کے دارلکمت لندن میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے فلسطینی عوام سے یک جہتی کا اظہار کیا اور اسرائیل کی نسل پرستانہ پولیسیوں کی مذہمت کی یہ لوگ دفتر خارجہ کے باہر جمع ہوئے احتجاجیوں کا تعلق الگ الگ مذہبوں سے تھا یہ لوگ پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر فلسطین کی آزادی کے حق میں نارے تھے احتجاجیوں میں قدامت پسند یہودی بھی شامل تھے ایک اندازہ کے مطابق بارہ ہزار لوگوں نے احتجاج میں حصہ لیا یہ احتجاج قدس دے کی مناسبت سے کیا گیا حماس پولٹ بیورو اور رکن حشام قاسم نے کہا ہے کہ فلسطینی مضاہمت اور اس کی قیادت اسرائیلی جیلوں سے تمام فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے کام کرنے کے پابند ہیں قاسم نے کہا کہ قیدیوں کا دن ایک موقع ہے کہ ان قیدیوں کی قربانیوں کو یاد کیا جائے حماس کے لیڈر نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی ایک قومی مسئلہ ہے ایران نے کہا ہے کہ دنیا میں ایک طاقت کے غلبے کا دور ختم ہو چکا ہے اور امریکہ اب سوپر پاور نہیں رہا ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ اب امریکہ دنیا میں واحد بڑی طاقت نہیں رہا اور سوپر پاور بھی نہیں رہا اور اب دنیا یونی پولار نہیں رہی پہلے سے اسے سوپر پاور کی نظر سے دیکھا جاتا تھا لیکن وہ سوپر پاور حقیقی معینوں میں نہیں تھا وزارت خارجہ کی ترجمان ناصر کنانی نے تہران میں ایک پریس بریفنگ کے دوران یہ بات کہی انہوں نے امید ظاہر کی کہ انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون باقی رہے گا یوکرین نے رشیا کے ساتھ بات چیت میں مسالحت کے لیے عراق کی پیش کا شرط کر دیا یوکرین کے وزارت خارجہ ڈیمیٹری کولابا نے کہا کی یوکرین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جب تک رشیا تمام یوکرینی علاقوں سے واپس نہیں جاتا آمن بات چیت نہیں ہوگی عراق کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے عراقی وزارت خارجہ فواد حسین سے ملاقات کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے یوکرین کی کسی عہددار کا عراق میں یہ پہلا دورہ ہے کولابا نے کہا کی یوکرین عراق کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھتا ہے جو پل تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن رشیا جارہانہ طاقت استعمال کر رہا ہے اور وہ امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے عراق کی حکومت کو ایران کے قریب سمجھا جاتا ہے امریکہ کا الزام ہے کہ ایران رشیا کو ڈرون سپلائی کر رہا ہے لیکن ایران کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نے رشیا کو ڈرون سپلائی کیے تھے رشیا کی ایک عدالت نے جنگ کے مخالف اور پوٹین کے ایک نقاط کو پچیس سال جیل کی سزا سنائی ہے کارا ماہ پر غداری اور فوج کی توہین کرنے کا الزام لگایا گیا تھا جیناڈیڈ نیشنز کی انسانی حقوق ادارے جیمنی اور برطانیہ نے اس سزا کی مضمت کی ہے کامارا رشیا اور برطانیہ کی دوہری شہریت رکھتے ہیں رشیا نے کہا ہے کہ اس کی پرائیوٹ آرمی ویگنر نے باخمت شہر میں پیش قدمی کی ہے پاکستان نے کہا ہے کہ جمع کشمیر کی سابق گورنر ستیپال ملک کے حالیہ بیانات سے پلواما حملے کے بارے میں اس کا موقع درست ثابت ہوا ہے فیبروری دوہزار انیس میں پلواما میں کیے گئے خودکش حملے میں چالیس سی آر پی ایف جوان ہلاک ہوئے تھے حکومت نے اس حملے کے لئے پاکستان کو ذمہ دار ٹھیرایا ہے اس حملے کے بعد دونوں ملک ایک اور جنگ کی دہلیس پر پہنچ گئے تھے ستیپال ملک نے ایک نیوز ویب سائٹ دوائر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ حملے کی ذمہ داری پاکستان پر تھوب دی جائے گی تاکہ الیکشنز میں فائدہ اٹھایا جا سکے دوہزار انیس کے الیکشنز میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کئی بار پلواما حملے کا مسئلہ اٹھایا تھا ستیپال ملک نے کہا تھا کہ مودی حکومت کی نا اہلی اور لا پرواہی کی وجہ سے پلواما حملہ ہوا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مودی نے ان سے سیکیورٹی کوتاہیوں کے بارے میں خاموش رہنے کے لئے کہا تھا انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوال نے بھی ان سے کہا تھا کہ وہ سیکیورٹی کوتاہیوں کے بارے میں خاموش رہیں پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیار میں کہا کہ ستیپال ملک کے خلاصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح انڈین لیڈرشپ پاکستان سے ہونے والی دہشتگردی کا ہوا کھڑا کرنے کی عادی ہے اس کے ذریعے وہ ہندوطوہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے اور گھریلو سیاست میں فائدہ اٹھاتی ہے پاکستان کی دفتر خارجہ نے کہا کہ انڈیا کو ستیپال ملک کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے تفتر خارجہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا کو اس کی حرکتوں کے لیے جواب دے بنایا جائے جن کی وجہ سے خطے کا آمن خطرے میں پڑ گیا عطیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کو گولی مار کر ہلاک کرنے والے لوگوں کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اتر پردیش کی ایک دوسری جیل شفٹ کر دیا گیا ہے سنی سنگھ، ارون موریا اور لولیش تیواری کو پریاغ راج کی نائنی جیل سے پرتابگر جیل شفٹ کیا گیا ایسی انٹیلیجنس رپورٹ تھیں کہ ان تینوں پر نائنی جیل میں حملہ ہو سکتا ہے ان تینوں کو چودہ دن کے جوڈیشل ریمان میں دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے یہ ہدایت دینے کی خواہش کی گئی کہ ان ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج کی قیادت میں ایکسپورٹس کمیٹی بنائی جائے ایڈوکیٹ وشال تیواری نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست داخل کی ہے انہوں نے اتر پردیش میں دوہزار سترہ کے بعد سے ہونے والے ایک ستراسی انکاؤنٹرز کی تحقیقات پر زور دیا درخواست گزار نے اتیق احمد اور ان کے بھائی کی پلس تراس اپنے ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہاں کہ پلس کی ایسی کاراوائیوں کی وجہ سے جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو خطرہ ہے اور اس کے نتیجے میں ملک پلس سٹیٹ بن جائے گا درخواست میں کہا گیا کہ فیک انکاؤنٹرز یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ایک جمہوری سماج میں کوئی جگہ نہیں رکھتے کرناٹا کی سابق چیف منسٹ جگدی شیٹر کانگرس میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے حال ہی میں بی جے پی سے استیفہ دیا تھا انہیں بی جے پی نے اسمبلی الیکشنز میں ٹکٹ نہیں دیا جس پر احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے بی جے پی کو چھوڑ دیا جگدی شیٹر صدق کانگرس ملک آجون کھرگے کی موجودگی میں بینگلورو میں کانگرس میں شامل ہوئے وہ چھے مرتبہ کے رکنے اسمبلی رہے ہیں اور ہبلی سینٹرل حلقے کی نمائندگی کرتے تھے جگدی شیٹر کا استیفہ بی جے پی کے لیے ایک دھکا ہے کرناٹک میں دس میں کوئی اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں اور بی جے پی کے ایم سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں دوسری طرف کانگرس پر جوش نظر آ رہی ہے کانگرس میں شامل ہونے کے بعد شیٹر نے کہا کہ وہ بی جے پی سے بائزت طور پر صبح دوش ہونا چاہتے تھے یا اخراج ہونا چاہیے تھا ان کا لیکن ایسا نہیں ہوا اور انہیں ایک منظم طور پر پارٹی سے نکالا گیا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنس دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھ گئی سودان میں تیسرے دن بھی لڑائی مرنے والوں کی تعداد ایک سو ہو گئی سیویل وار کے اندیشے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تین ملازمین لڑائی کی ضد میں آگئے امریکہ اور برطانیہ نے کہا فوری سی اسفائر کی جائے ایران نے سعودی عرب کے شاہ سلمان کو دی دورے کی دعوت دفارت خانے کھولنے کی تیاریاں جاری ایران نے کہا دنیا میں ایک طاقت کے غلبے کا دور ختم ہو چکا امریکہ سوپر پاور نہیں رہا سعودی اتحاد اور حسیوں کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ مکمل جنگ ختم کرنے کا ماحول پیدا ہو رہا ہے یوکرین نے رشیہ کے ساتھ بات چیت کرانے کے لیے ایران نے عراق کی پیش کش رد کر دی کہا موس کو پہلے واپس جائے رشیہ میں جنگ کے مخالف کارکن کو پچیس سال کی جیل یونیٹڈ نیشنز اور یورپی ملکوں نے کی مذہب مت پاکستان نے کہا پلوامہ حملے پر ستیپال ملک کے بیان سے ہمسہی ثابت ہوئے انڈیا کو جواب دے بنایا جائے عطیق احمد کے قاتلوں کو پرتابگر جیل شفٹ کر دیا گیا نائنی جیل میں حملے کی انٹیلیجنس ریپورٹس تھی جگدی شیکٹر کانگریس میں شامل ہو گئے بی جے پی کو لگا تھکا یہ تھی آج کی خبری ہے پھر جولا پراسل تودی اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال بکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی